اپنا سیکنڈ لیکچر دیکھ لیتے ہیں اب پہلے لیکچر کا پہلے ایک بار ریویو کر لیتے ہیں کہ پہلے میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا تو پہلے میں ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ٹری ایمپرویمنٹ ہے کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ٹری بریڈنگ وغیرہ اس کے ایڈوانٹیج ڈیس ایڈوانٹیج وغیرہ دیکھ لیا تھے ٹری بریڈنگ کا پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹری ایمپرویمنٹ ہے اس کے کون کون سے مہتھار ہے اس میں تھا ایک تو ہم ایکجوٹک پلانٹ کو لے کے آ جاتے ہیں اس سے دیکھ چکے تھے دوسرا مدہ تھا اپنا سیلیکشن کا سیلیکشن بھی کر رکھا تھا اور تیسرا ہائیبرڈائیجیسن ہائیبرڈائیجیسن یعنی کہ یہ ٹری بریڈنگ جو اپنے پہلے دیکھ چکے تھے اور تھوڑا بہت جو پارٹ بچے گا اس کا وہ بالکل ہم لاسٹ میں دیکھیں گے لاسٹ کی سلائٹس میں اب مدہ آتا ہے اپنا سیلیکشن کا سیلیکشن میں کہاں پہنچے تھے اپنے جب فوریسٹ میں گئے تھے تو اپنے کچھ پیڑوں کو سیلیکٹ کر لیا تھا ایسی تینٹیٹیو بھی وہ بنا دیئے تھے کنڈیڈیٹ ٹری کنڈیڈیٹ ٹری کا پھر ہم نے چیک ٹری مہتھاڈ یا ریگریشن ایکویشن مہتھاڈ سے ہم نے انہیں سیلیکٹ کیا تھا اور انہیں کے بعد انہیں الائٹ بننا ہے تو وہاں پر ان کا کیا کرنا ہے اپنے کو پرویننس ٹیسٹ یا پرو جنی ٹریل یہ جو پرویننس ٹیسٹ یا ٹریل ہے یا پرو جنی ٹریل ہے یہ دونوں بجے تھے اپنے اس کے بعد پھر اپنے آ جائے گا الائٹ جیسے الائٹ آ گیا تو اس کو ہم کیا کر لیں گے سیدھا سیلیکٹ میں لگا دیں گے ٹھیک ہے وہ بالا پارٹ ہمیں بعد میں دیکھیں گے سیلیکٹ پرویننس ٹریل اور پرو جنی ٹریل تو آپ نے جو نوٹس میں دیکھو گے وہاں پر آپ کو اس ٹائپ سے ملے گا تین ٹائپ کی ٹیسٹ آئیں گے ایک آئے گا پرویننس ٹیسٹ دوسرا پرو جنی ٹیسٹ اور تیسرا آئے گا کلونل ٹیسٹ یہاں پر پہلے اپن دو کو نپٹ آتے ہیں تیسرا تھوڑا دیرمین دیکھیں گے کونسا پرویننس اور پرو جنی یہ بیسے ہی ہے کہ نیتا تو آپ کا سیلیکٹ ہو گئے تھا اب آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پرانی ہسٹری نکالنے میں لگے ہو مطلب جیسی چناؤ جیت کے آگیا وہ پلس ٹری میں آگیا اب آپ اس کی پوری پرانی ہسٹری کھنگال رہے ہو کہ وہ کہاں کا ہے ایکچول میں اس کے مدر فادر کون سے تھے وہ کس ٹائپ کے ماحول میں گرو کر کے بڑھا ہے تو یہ مطلب اس کی اوریجنل پلیس پہ جانا وہ ہے پرویننس اور اس کے آگے کی جنیریشن یہ جو نیتا تھا لیڈر تھا اس کی آگے کی جو جنریشن ہے اس کے کریکٹر کو دیکھ کے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے جی نیتا کی جینو تائیپ سہی سے ایکسپریس ہو رہا ہے کہ نائی مطلب اگر اس کی آگے کی جنریشن سہی ہے مطلب یہ نیتا کا جینو تائیپ سہی ہے اگر آگے کی جنریشن گھنڈا گردی میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو نیتا ہے جو لیڈر ہے جو پلانٹ ہے جو پلس ٹری ہے یہ آپ کو دکھ بھلے ہی رہا ہے لیکن ایکچولとی جینو ٹائپ کو دکھا تو یہ صحیح نہیں ہے یہ گڑبا آدمی ہے تو یہ ہوگی پرو جنی مطلب جو آپ کا پلسٹری ہے اس کی پاسٹ اور فیوچر دونوں کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ ایک کر کر دیکھیں گے پہلے دیکھ لیتے ہیں پروونینز ہوتا کیا ہے پروونینز مطلب پلیس آف اوریجن اس میں آپ کیا کھنگال ہو گئے کہ وہ پلانٹ ہے اس کا اوریجنل ہیوٹیٹ یا نیچرل ایریا کیا ہے یعنی کہ جیوگرافیکل ایریا یا وہ انبارمنٹ جہاں سے وہ پلانٹ گروہ ہوا ہے جیسے کی آپ کا ٹیک ہے تو ایسے تو ٹیک پوری انڈیا میں ہوگتا ہے اگر ایم پی میں یا راجس تھان میں یا سپوز یہ ایف آرائی فوریس ریسرچ انسٹیوٹ جو دھرہ دون ہے انہوں نے اپنے یہ ٹیک لگایا تو آپ یہ ٹیک کا یہ تھوڑی بول دیں گے یہ تو پوری انڈیا میں کہیں سے بھی ہو سکتا تو کہاں کا ٹیک لگائیں یہ یعنی کہ کون سا ٹیک ہوگا جو سب سے بیسٹ ہوگا تو یہ پوری انڈیا سے ٹیک مانگائیں گے چار چار ہر اسٹیٹ سے جو اچھے چھے ری جانے وہاں سے اور سب کا ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو کم کم ٹیسٹ کرنے پر یہ پتہ پڑے گا نا کہ کون سی جگہ کا ٹیک بہتر ہے میس اس کا اوریجنل پلیس پرویننس ٹھیک ہے اب آپ دیکھو گے کوششن کوششن کس ٹائپ کیا ہے یا تو انہوں نے انہوں نے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ پرویننس سے آپ سمجھتی کیا ہو یعنی کہ ٹرم کیا یعنی کہ اس کی ڈیفنیشن کیا ہے دوسرا انہوں نے پوچھ دیا اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے آپ کرنا کیوں چاہتے ہو پاگل ہو گئے ہو یا سک گیا ہو کہ ایسی کر رہے ہو میس آپ کا کچھ ایم ہوگا تو آپ کا اوبجیکٹیو کیا ہے تیسرا انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو کیا وہ کھڑ لوگے میس ٹری ایمپرویمنٹ کی رول کیا ہے اور فورتھ ایک آپ کا پلر ہوتا ہے کہ کیسے کرتے ہو یہ پروسیجر کیا ہے آپ کا یعنی کہ ڈیفرینٹ فیجز کیا ہے تو اس ٹائپ سے جنرلی وہ چار پلر میں ہی کوششن آتے ہیں ٹری ایمپرویمنٹ کیا اس سے پرویننس سے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اوبجیکٹیو کیا ہے ہمارا اوبجیکٹیو ہے کہ یہ پلانٹ کا جو اوریجنل لوکیشن ہے یا اس کا جو اوریجنل پلیس ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اب ایسا کیوں ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ پلانٹ کا جو مدر ہے یا پلانٹ جب پیدا ہوگا یا جہاں سے ہوگا بھلے ہی اس کا مدر پلانٹ یہی آس پاس کا ہو لیکن جو اس کا سورس ہے جس کلچر میں یہ پورا پورا ڈبلپ ہوا ہے تو یہ چاہے کیسے بھی کریکٹر ہو جائے جیسے اگر میرا جو اوریجنل ہے وہ اگر میں مہاراستہ سے ہوں اور میرے فادر جو ہے وہ ایم پی ایڈ ڈیلی میں سیفٹ ہو گیا ہے دس سال پہلے لیکن ہم اپنا مہاراستہ والا کلچر نہیں چھوڑیں گے تو اگر مجھے سمجھ نا ہے تو پہلے مہاراستہ میں جا کے وہاں کی کلچر کو سمجھنا پڑے گا اگر وہ کلچر سمجھ میں آ گیا تو میرے کریکٹر آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ لوگ فور ایکجامپل انڈیا سے اٹھارہ سو کے ٹائم پہ لوگ چلے گئے تھے فلیپینز منیلا یہ فیجی وغیر میں لیکن ان میں آج بھی انڈین کلچر ہے تو آپ ان کو سمجھنا مطلب ان کے اوریجنل پلیس کو جانے گا تو ہم اس کے نیچرل ہوم کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا کہ وہاں پر اس کے جو کیریکٹر ہوں گے تو ایکچوال میں یہ بیسی ہی ہوگا بھلے یہ اوپر سے کچھ بھی دیکھے لیکن نیچرل ہوم ہوم بھالی اس کے صحیح کریکٹر ہوں گے دوسرا جب ہی نیچرل ہوم میں گروہ کر رہا تو نیچرل ہوم میں کچھ انسیکٹ پیسٹ ہوں گے جو اس پر اٹیک کرتے ہوں گے اور ان کی پرتی اس نے ریجسٹنس ڈبلپ کر رکھی ہوگی بھار آیا تو کئی بار وہ ریجسٹنس لوس ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ پڑ جاتا ہے کہ اس میں ایکچوال میں کس ٹائپ کے انسیکٹ پیسٹ سے ریجسٹنس ہے تھارڈ اس کا جو جینو ٹائپ ہے وہ ایکچوال جینو ٹائپ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بار ہے اگر ہم نے پروبنس پروبنس اگر اس کا آئیڈنٹیفائی کر لیا تو یہ سمجھ دے کون بنے گا کروڑ پتی ٹائپ کا ہے کہ وہ ایریہ ہمیں آئیڈنٹیفائی کر لیا کہ یہ اس جو بیرائیٹی ہے ٹیک کی اس کا نیچرل ہوم ہے تو کیونکہ پلانٹ جب ڈومیسٹی کے اسٹیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی جو کیپیسٹی ہے ریجسٹنس ہے وہ گر جاتی ہے تو اب ہمیں کیا ہے جب ہمیں نیچرل ہوم معلوم پڑ گیا تو جب بھی جرورت پڑ دی کسی بھی ٹائپ کی جینو ٹائپ کی ہم نیچرل ہوم میں جاتے ہیں اور وہاں سے ایک پلانٹ کو کھڑ کے لیا آتے ہیں اور اس سے جین ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس ٹائپ کا ہم کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہمیں پروبنس ٹرائل میں بہت ہیلپل کرتے ہیں اب دوسرا ملتا آتا ہے کہ پروبنس ٹرائل جب آپ کرتے ہو تو اس میں کونکون سی فی جاتی ہے تو دیکھو ایسا تو ہے نہیں کہ ٹیک کا اگر آپ کو کرنا ہے کہ اس کا آپ کے پاس چار پیڑ لیے تھے آپ نے مہارسٹرہ سے اٹھا لیا ہے چندرپور ریجن ہے وہاں پر کافی ٹیک کی پلانٹیشن ہے وہاں سے آپ دس پیڑ لے کر کے آگئے دہلیب ہے اب آپ کر رہے ہو اس کا پروبنس ٹرائل بھلی پیڑ آپ کے پاس مہارسٹرہ میں آیا ہے لیکن مہارسٹرہ والوں کے پاس کہاں سے آیا ان کے پاس کہیں ہوں اور سے آیا سپوز انہیں مومبائی سے کسی سے لے لیے تھے پھر مومبائی والوں کے پاس کہاں سے آیا تو پتہ پڑا کہ یہ کہہ بات ہے اونٹ کے پونچ سے پونچ بند ہی ہے میس ایک ایک دوسرے سے لنک ہے سب کے ساتھ تو اس ٹائپ کی کیس میں آپ کو اس کا اوریجنل پلیس کیسے پتہ پڑے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہو ہم ایک بہت بڑے بڑے ایریہ لے لیتے ہیں مطلب ایک پیڑے جو اپنے پاس ہے دلی میں جس پہ اپنے ٹیسٹنگ کر رہا ہے تو اپنے اس کی ٹرائل اس کی کریکٹر دیکھ لیں گے اس کے بعد بڑے 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 ایریہ کریں گے جیسے ایک مہارسٹرہ کر دیا کرناٹکہ کر دیا کررل کر دیا تمیل نالو کر دی ایسے بڑے بڑے ایریہوں میں ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے پوری ساؤتھ انڈیا کو اور ہم وہاں کے ٹیک کوئی پلانٹیشن چیک کریں گے اور ان کے کریکٹروں کو اس کی کریکٹر سے میچ کریں گے آبیسلی ان کے کریکٹر میں کوئی نہ کوئی ایسا ریجن مل جائے گا آپ ان کو اسٹیٹ کا جس کے کریکٹر سب سے زیادہ اپنے جو ڈلی والا پلانٹے سے میچ کر رہے ہوں گئے اس ٹائپ سے جو اپنا پہلا تھا وہ تھا وائیڈ رینج میں آپ ان سیمپلنگ کریں گے اور اسے اس کا ملا لیا اب سپوز اس کا کرناٹک والے سے میچ ہو گئے جد اتر کریکٹر میچ ہو گئے تو اب کرناٹک تو بہت بڑا ریجن ہے تو پھر آپ ان کیا کریں گے کرناٹک میں یہ دیکھیں گے اس کے کوئی جو اسپیسپک ایریہ ہے چھوٹے چھوٹے ایریہ ہے اس ٹائپ سے ہم ریسٹکٹیڈ ایریہ مطلب چھوٹے چھوٹے ایریہ میں پھر سیمپلنگ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کون سے ریجن ہے کرناٹک کی جس کی پرفورمنس بلکل دلی والے سے صحیح آ رہے ہیں اور سپوز آپ نے جب اسے کیا تو معلوم پڑا کہ اس کا اڑپی ایک ریجن ہے یا کوئی دوسرا ریجن جو بھی آپ کو پتا ہو اس ریجن کے پلانٹیشن کے جو کریکٹر ہے یا وہاں کے ٹیک کریکٹر جو ہے وہ اس سے زیادہ میچ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اس ٹائپ سے ریسٹکٹیڈ سیمپلنگ والا اپنا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ جائیں گے وہ اڑپی والے پہ پلانٹ کو بہت اچھی طرح سے چیک کریں گے اور وہاں کی جو کراپ ہے اس کی پرفورمنس دیکھیں گے کہ ایکچوال میں وہ پرفورمنس کیسے کر رہا ہے اگر اس کی پرفورمنس بہت ایکسلنٹ ہو اور بہت زیادہ تر اس کی اپنے مین پلانٹ کی سمبلر ہے دیکھو اڑپی کو تو اپنے سیلیکٹی سے لیے کیا تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنے مین پلانٹ جو دلی میں تھا اس سے میچ کیا تھا مطلب اس کا آپ کو ایڈنٹی فائی تو ہو ہو چکا ہے کہ ایوریج یہ اسی ریجن کا ہے تو اب اس کے آپ مین پلانٹ کو بہت پرفورم کرو گی کیونکہ آپ کو ایڈنٹی فائی تو کری چکی ہو نا کہ یہ اڑپی ریجن کا پلانٹ ہے آپ کو پرپج کیا تھا اس کا یہ سمجھ میں آ جانا ہے کہ اس کے ہوم رینج کے کریکٹر کیا ہے تو کریکٹر کے لیے آپ وہاں کی کراپ کی جو پرفورمنس ہے اسے بہت اچھی طرح سے دھاند ہو گئے تو اس ٹائپ سے آپ نے تین فیج میں یہ سمجھ لیا کہ اس کا پروونس کیسا ہے یعنی کہ اس کا نیچرل ہوم کے پلانٹ جو ہے وہ کس ٹائپ کی ہے اوکے پھیج ہو گئے آپ کے اب مدد آتا ہے کہ رول کیا کرتا ہے آپ کے لیے پروونس ٹرائل اتنی دماغ آپ کا دھائی کرنے والا پروسس جو کیا اس سے آپ کو بینیفٹ کیا ہے آپ کے لیے کیا رول ہے تو پہلا تو بینیفٹ ہے کہ آپ کو پلانٹ کا ہوم یعنی کی اوریجنل پلیس پتہ پڑ گیا کس کا پلس ٹری کا دوسرا دیکھو کسی بھی پلانٹ کا کیبال جینیٹک میک اپ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے جو اس کا بہار سے دکھ رہا تھا جو جس کی بیس پر آپ نے پلس ٹری کیا تھا کیبال وہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے سپوز اس کا ٹیمبر تو بہت اچھا تھا مطلب لمبا تھا پر ٹیمبر کی قوالیٹی بہت اچھی نہیں تھی یا ٹیمبر بھی ٹھیک تھا لیکن یہ ادھر کریکٹر سائی نہیں کر رہا تھا جیسے کی سوائل میں نائٹوچن فکسیسن نہیں کر رہا تھا تو کہنے کا مطلب کہ ایک ہی کریکٹر سب کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کی یہ سب کچھ اچھا دے رہا تھا لیکن انسیکٹ پیسٹ سے ریجسٹینٹ نہیں تھا تو ہمیں ادھر چیزیں بھی دیکھتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا نیچرال ہوم ہے یہ سب کریکٹر کو وہ اڈپٹیڈ ہے کیا نیچرال ہوم ہے وہ اس ٹائپ کی انسیکٹ پیسٹ وغیرہ سے ریجسٹینٹ ہے کیا کلائمیٹ چینج کا ایمٹاکٹ اس پر بہت زیادہ پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے پھر اس ٹائپ کی چیزیں ہمیں ایڈنٹیفائی کرنا بہت آسان جاتا ہے کیونکہ ڈومیسٹک پلانٹ این چیزوں سے اڈپٹیڈ کبھی تھے لیکن جب سے ان کا ڈومیسٹیکیشن ہوا تب سے وہ اس ٹائپ کی چیزوں کو loss کر چکے ہیں لیکن نیچرال میں وہ ابھی بھی کر رہا ہوں گے تو وہ جو جنیٹک بیس جو ایڈنٹیفائی ایک بار کر لیتے ہو وہ جب بھی فیوچر میں کوئی ایمپرویمنٹ پروگرام کرنا ہوتا ہے ٹھیک میں وہاں سے سیدھے اڑپی سے پلانٹ اٹھا کے لیا ہوگے وہ نیچرال ہومس ہے اور ان کو یہاں پر سیدھے جنیٹک مینپولیشن میں یوز کر لوگیں اس کے ساتھ ساتھ ایک رول ہے پروپننس کا اور وہ ہے ایک سیٹو اور ان سیٹو کا انجربیشن مانکی چلو آپ نے اڑپی والا ریجن ایڈنٹیفائی کیا تھا لیکن آپ کو یہ پتہ پڑا کہ یار اس ریجن میں تو کلیمیٹ چینج کا اتنا چاہتا ہے ایمپیکٹ پڑا رہا کہ یہ اس پیسی کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جانے والی ہے تو آپ کیا کرو گے وہاں کے پلانٹ جو بھی جتنا بھی پوسیبل ہو پھائے گا ان کو لے کر کے بوٹینکل جو گارڈنس ہوتے ہیں بڑے بڑے گارڈنس ان میں لگا دوں گے تو اس ٹائپ سے آپ اسے کنجار ہوگے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں تو اپنا پروپنس ٹریسٹ جو تھا وہ ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں پروجنی ٹیسٹ مطلب نیتا جی کے بچوں کی پرفرمنس تو یہ کیا کر اب دیکھو نیتا جی یعنی کی آپ جو سیڈ لے کے آئے ہو ایکچلی کسی پلانٹ سے تو وہ اویسلی فیمل پلانٹ ہی ہوگا مدر پلانٹ ہوگا اب پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ جنرلی کیا ہوتے ہیں کروس پولینیٹڈ ہوتے ہیں تو پولین گرین کس پلانٹ سے آیا ہے ہمیں نہیں پتا یا پھر اگر آپ نے مطلب جان بوجھ کر کے ان کا پولینیٹڈ کر رہا ہے تو اس کے اس میں آپ کو اس کا فادر پلانٹ پتہ ہے دربائیس فادر پلانٹ پتہ نہیں ہوتا ہے تو جو پرفرمنس آپ دیکھوکے وہ کس کی دیکھ رہا ہے وہ مدر پلانٹ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میس یہ دیکھ ہوئے کہ جو جو آفیس سپرنگ ہے وہ کتنا بیٹر پرفرم کر رہا ہے کیا مدر پلانٹ چیسی کر رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے آپ جب یہاں پر آپ آفیس سپرنگ کی ٹیسٹنگ کرتے ہو تو یہاں پر دو ٹرم آتے ہیں پہلا ہوتا ہے ہاف سپروجنی اور دوسرا ہوتا ہے پھول سپروجنی دیکھو ہاف سپ کب بولتے ہیں ہاف سپر مطلب آدھا جب آپ کو کبل مدر پلانٹ پتہ ہے اور آپ جو پروجنی ہے اس کی ٹیسٹنگ اس حساب سے کر رہے ہو کہ دیکھو مدر پلانٹ میں تو یہ سو کریکٹر ہیں تو کیا بچے میں ہی سو کریکٹر آگا ہے کی نہیں تو اس ٹائپ سے دیکھنا کہ مدر پلانٹ سے کتنے سیڑ جو نئی پلانٹ ہے اس میں کتنے آئے ہیں ان کو چیک کرنا ہوتا ہے ہاف سپر لیکن اگر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مدر پلانٹ کونسا اور یہ بھی پتہ ہے کہ فادر پلانٹ کیونسا ہے مطلب آپ کو دونوں کا جینو ٹائپ پتہ ہے اس ٹائم پہ آپ جب آف سپرنگ کی پرفورمنس نکالتے ہو تو اسے بولتے ہیں پھول سپروجنی بس اتنی فراغ ہے دیکھو اس کے ساتھ دو ٹرم اور آتے ہیں وہ ہے کمبائنگ ایبیلیٹی اور ایک اور آئے گا ہیریٹی بلٹی دیکھو کمبائنگ ایبیلیٹی ہوتا کیا ہے ایک ہے مدر دوسرا ہے فادر پلانٹ ٹھیک ہے اب آپ نے بریڈنگ میں کبھی پڑا ہوگا کہ اس کا جو جینو ٹائپ ہے وہ ہاف آئے گا اس کا اور ہاف آتا ہے فادر کا تو سپوچ کچھ مدر کے کریکٹر جو پروزہ نہیں ہوگی اس میں کچھ مدر کے کریکٹر آئیں گے اور کچھ فادر کے آئیں گے تو یہاں پر جو ہے ان کے بیچ میں بنے گا ایک کومبینیسن اور کومبینیسن کے بعد ہی پروزہ نہیں میں جو کلر کا ایکسپریشن ہوگا میں اس کوئی بھی کریکٹر ہو چاہے ہائٹ کا کریکٹر ہو کوئی بھی کریکٹر ہو اس کا جو ایفیکٹ ہوگا یا جو سو ہوگا جو کریکٹر وہ دونوں کے کمبائن ایفیکٹ ہوگا مدر اور فادر دونوں کا ٹھیک ہے اب یہاں پر ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ یہ پلانٹ میں کمبائننگ ایبلیٹی کتنا ہے مطلب مدر فادر کے دونوں کے جین کتنا جوائنٹلی بیٹر بیٹر طریقے سے آباس میں مل کر کے کتنا زیادہ پروزہ نہیں کے کلر میں یا کوئی ہائٹ کا کریکٹر ہے اس کریکٹر میں کتنا زیادہ ایمپرویمنٹ کرتے ہیں تو اسے ایک تو بولتے ہیں جنرل کمبائننگ ایبلیٹی اسی ٹائپ سے اور دوسرا ہوتا اسپیسپک کمبائننگ ایبلیٹی جنرل میں کیا ہوتا ہے کس کیس میں جنرل ہی ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے میں نے آپ سے بولا ہاف سپ پروزہ نہیں مطلب آپ پروزہ نہیں کی ٹیسٹنگ تو کر رہا ہے لیکن آپ یہ نہیں معلوم کہ اس پلانٹ کا فادر کون ہے تو اس کیس میں اپنے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مدر میں سو کریکٹر ہے تو جنرل جو جنریشن ہے بچے ہیں یہ نئی جو آفیس سپرنگ ہے پروزہ نہیں ہے اس کے کتنی کریکٹر ہے تو اگر پروزہ نہیں میں چالیس پچاس کریکٹر مل رہا ہے کس کے مدر پلانٹ کے تو آپ سمجھ لیتے کہ نہیں اچھی پرپورمنس ہے تو ایک ایبلیج لے کے چلتے ہو آپ یہ ہے جنرل اسپیسپک کا مطلب آپ جیسے اپنے جنرل بولا جس میں جیسے ایکجامپل آپ کو یہ نہیں بولو گے کہ پلانٹ ہائٹ ہی کریکٹر پکڑوں آپ یہ دیکھ لوگے اچھا ہائٹ بھی دیکھ لو دائی میٹر بھی دیکھ لو کران کا سائز دیکھ لو سب ہی کریکٹروں کا ایک جنرل ریبیو کرو گے اسپیسپک کا مطلب جب آپ کو اس کا فادر بھی پتا ہے اور مدر بھی پتا ہے آپ یہ دیکھو گے کہ اچھا فادر پلانٹ جو ہے اس کی تو ہائٹ ہے تیس میٹر مدر پلانٹ کی ہائٹ ہے پچیس میٹر اب پروزہ نہیں کو دیکھیں گے کہ یہ پچیس ہوتا ہے یا تیس ہوتا ہے تو مطلب کوئی اسپیسپک کیریکٹر پکڑو گے اور آپ کو مدر فادر دونوں کی کی کریکٹر پتا ہے تو اس کے بیس پر پروزہ نہیں کی پرفورمنس کو ٹیسٹ کرنا وہ ہے اسپیسپک کمبائننگ ایبیلیٹی تو جب آپ کو ایک ہی کیونکہ آپ کو دونوں پتا ہی نہیں ہے تو آپ اسپیسپک تو کر ہی نہیں سکتے نا آپ نے بول دیا کہ مدر کی حساب سے پیڑ کی نکال رہا ہے ہائٹ اب یہ ہی نہیں پتا ہے کہ فادر کی ہائٹ کتنی تھی تو پھر اس میں آپ کو جنرل کریکٹر ہی لینے پڑھتے ہیں جنرل کمبائننگ ایبیلیٹی میں چلو یہ کمبائننگ ایبیلیٹی ہو گیا آپ کا اب اس پر کوششن بہت آتے ہیں کس پہ جنرل پہ اور اسپیسپک پہ جیسی ہاں پر کوششن آیا ہے کہ ایکسپلین جنرل کمبائننگ ایبیلیٹی تو آپ کو امید ہے کر دوگے ڈیفنیشن ایک وار اس کی لائن پڑھو گے تو بیٹر سماج میں آ جائے گا دوسرا ہے اسپیسپک کمبائننگ ایبیلیٹی وہ بھی کر دوگے اب مدہ آتا ہے ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے ہمارے لیے کیا ایمپورٹنس ہے یہ کمبائننگ ایبیلیٹی کا تو پہلا تو ایمپورٹنس یہ ہے کہ یہ جینو ٹائپ کا ایکسپریشنس ہو کرتا ہے میں نے آپ سے بولا جیسے ہائٹ کا ہے اگر آپ کو دونوں کا جینو ٹائپ بتا ہے کہ فادر پلانٹ کونسا ہے مدھر پلانٹ کونسا اور جب آف سپرنگ بنائی تھی آپ نے تو آف سپرنگ کتنی ہائٹ کابر کر رہی تو اگر اس میں پچیس اور تیس جو تھی مدھر فادر کی اور اس کی ہائٹ ہے وہ ستائیس ساڑھے ستائیس ساڑھے ستائیس ساڑھے ستائیس ہو جاتی ہے تو مطلب کیا ہوا اگر وہ اٹھائیس مطلب ساڑھے ستائیس بیچ کا ہونا چاہیے تو اگر ساڑھے ستائیس سے اوپر جا رہا اس کا مطلب ہے فادر کا جینو ٹائپ ہے وہ جیدہ ایکسپریس ہو رہا ہے اگر اس سے نیچے جا رہا ہے مطلب مدھر کا جینو ٹائپ جیدہ ایکسپریس ہو رہا ہے بیچ میں ہے مطلب دونوں کا برابر ایکسپریس ہو رہا ہے تو اس ٹائپ سے آپ ان کے جینو ٹائپ کے ایکسپریشن کو سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوسرا جیسے آپ نے کبھی جینیٹیکس میں پڑھا ہو میرنال والی میں ڈومننس اور اپیسٹیس ایک کا کریکٹر ہے لنبا دوسری کا ہے چھوٹا یا ایک ہے گورا دوسرا ہے کالا اب جو بچہ ہے یعنی کہ یہ نئی سپرینگ ہے تو اس میں سپوز بلیک کلر ڈومننٹ ہے اور لائٹ کلر ریسیسیم ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دونوں کریکٹر کبھی آتے نہیں ہیں ان میں سے ایک ہی آئے گا یا تو وہ ڈومننٹ والا سو کرے گا یا ریڈ والا سو کرے گا تو یہاں پر یہ پتہ پڑھ جاتا ہے کہ یہ کوئی پرٹیکولر ٹریٹ ہے جیسے فروٹ کا سائز ہو یہ ٹیمبر کی کوالیٹی ہے ٹیمبر کوئی اس پیس پہ کیمیکل ہو تو یہ کیمیکل بنے گا یا نہیں بنے گا یہ کون ڈرپینڈ کرے گا یہ جینو ٹائپ تو اگر مدر کا پلانٹ میں ڈومننٹ ہے اور وہ ڈومننٹ والا ہی جینو وہ کیمیکل کو بناتا ہے اور آف سپرنگ میں وہ کیمیکل بن رہا ہے اس کا مطلب مدر والا جینو ٹائپ ڈومننٹ ہے اور وہ وہاں پہنچا ہے آف سپرنگ میں ٹھیک تھی یہ ڈومننٹ اپس ٹیسسس والا ایسو یہاں ہوتا ہے تیسرا ہم اسے پرونننس سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈومننس سے جینو ٹائپ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں پروننس کی جینو ٹائپ سے لنک ہو جائے گا تو پھر ہم ایکسی ٹوک انجربیشن میں کام کھل لیتے ہیں اس کا نیکٹس کوشن ہے کمنٹ آپ ہون جنرل کمائننگ ایبیلیٹی اور بریڈنگ ویلیو اب یہ breeding value کیا ہوتی ہے میں نے آپ سے بولا کہ suppose father کا genotype تھا 30 meter height کا مدر کا جو genotype تھا وہ تھا 25 meter height کا اب اگر آپ کو جو value ہے وہ 27 meter آتی ہے مطلب breeding value کتنی ہے اگر father کی حساب سے دیکھو breeding value ہے 50% مطلب generally ہم actually mother کو dominant لے کے چلتے ہیں تو مدر کا جو genotype کا expression ہے وہ ہے 50% مطلب breeding value کتنی آگئی 50 اگر مدر کا جو genotype ہے وہ 50 سے اوپر express ہو رہا ہے مطلب 70% ہو رہا ہے جو office pharing ہے وہ ماں سے ہی زیادہ مل رہیا تو اس کی breeding value 60% 70% اس type کی ہو جاتی ہے تو یہ کہنا کہ general combining ability سے ہی تھوڑا ملتا جلتا ہے لیکن دونوں تھوڑا الگ الگ expression اب پروزنی ٹرائل میں ایک وارٹر ماں آتا ہے heritability دیکھو پہلے تو سمجھو heritability ہوتی کیا ہے heritability کا مطلب ہوتا ہے heredity ہوتی ہے مطلب father ہے کتنے character اپنی generation کو transfer کرتا ہے تو characterوں کا transfer اس کو term دیا جاتا ہے heritability جنرلی یہی بجا ہے 100% نیچے پہنچ گیا ٹھیک ہے اور narrow sense مطلب اوپر سے جھو گیا اس میں تھوڑا بہت کامی ہوئی کچھ ادھر ادھر سے بھی آ گیا مطلب کوئی particular trait پکڑ گیا تھے تا تو یہ actually یعنی کی animal میں نہ ہو کر کے پلانٹوں میں ہوتا ہے جنرلی کہ اس میں کیونکہ pollination بہت سارے پلانٹ سے ہو سکتا ہے تو یہاں پر broad sense کا مطلب کہ جو اس کا total جو genetic variation ہے کیا وہ total phenotype variation کا کتنے receive میں اور narrow sense میں کیول جو add ہوا ہے اس کو measure کریں گے ٹھیک ہے اب اس کا ہمارے لئے ایک importance ہے کیونکہ UPSC میں 2018 میں پوچھا تھا کہ importance of heritability ٹھیک ہے importance پوچھا تھا اس نے تو آپ کو heritability مطلب gene کا ایک generation سے next generation میں character کا transfer ہونا اسے بولتے ہیں heritability اپنے لئے importance کیا ہے اس کا یہ ہے کہ کتنا phenotype ہے off spring میں کتنے percentage یا off spring کے جو character phenotypic اور genotypic وہ کیسے اپنے parent سے resemble کر رہا ہے یا دونہ parent سے کیسے resemble کر رہا ہے یہ یہاں پر سو ہوتا ہے یہ اپنے لئے یہاں importance ہو جاتا ہے اپنے generation پھر اوکے اب مددہ سیدھا سیدھا دیکھ لیتے ہیں کہ پروجینی ٹرائل جو اتنی ٹائم سے ہم کر رہ تھے اس کا ہمارے لئے importance کیا تو پہلا importance ہے کہ ہم general combining ability اور specific combining ability نکال لیتے ہیں ہم وہاں پر یہ نکال لیتے ہیں کہ heritability کتنا ہے یا genetic gain یعنی کی پروجینی کو اپنے جو gene ہے کتنا کتنا gene ملا ہے مددہ فادر سے وہ بولتے ہیں genetic gain کتنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک impact اور ہے یا benefit ہے کہ جب پروجینی ٹیسٹ کی تو اگر پروجینی کی پرفارمنس صحیح نہیں نکلی تو اب انہیں جو candidate tree یعنی جو اپنا plus tree تھا جسے select کر رکھا تھا اسے وہاں سے بھگا دیں گے کلنگ کر دیں گے تو اس type سے ہمیں ادھر پلاس tree کے selection میں بھی progeny test help کر رہا ہے اور بعد میں اسی ڈ وغیر یہ جو کریں گے وہ تو اسی پہ بیسٹ ہے سب کچھ کیونکہ جینو type performance کو express کر رہا ہے اب آگے آتے تو یہاں جو selection of superior genotype میں آرہے تھے اس میں تھا ایک province test اور progeny test یہ دونوں آپ نے ان کے کیے جنہ آپ نے collect کیا تھا seeds سے مطلب ان کی breeding ہو کر جو آپ نے audit remit کرا تھا audit مطلب original remit اس کا repli کا تو اس کا کیا کروگے تو اس کا کرتے ہیں clonal test کیونکہ وہ تو clone ہے نا اس کا اب clonal test کیسے کروگے دیکھو آپ نے کیا کیا ایکچولی ایسا تو ہے نہیں کہ آپ جنگلے سے ایک ہی پیڑ لے آئے تھے آپ کے candidate کتنے تھے candidate تو آپ کے 5 ہے تھے نا تو آپ سبھی کے candidate 5 جو plant تھے انہوں کے 5 5 یا 10 branch لے کے آئے مطلب ہر candidate کی 4 5 لگ لیا cutting مطلب ایجیٹیٹی پروکوکیشن کریں گے تو وہاں سے ہر plant کی اگر 4 4 لے کے آئے تو 5 اس کے بعد ہم ان کا کیا کریں گے performance دیکھیں گے کہ کس میں روٹنگ اچھی ہو رہی cutting ہے نا تو cutting میں root ہوں گی ان میں کس میں روٹنگ اچھی ہو رہی کس میں leaves بہت اچھی نکل لئی کون تیجی سے گرو کرنا ہے جس ٹائپس جو clone کی performance ہوگی تو اس میں آپ آپس میں کون بہت اچھا گروت کر رہا جو اچھا ہو گیا مطلب اس کو سمجھ آگئے کہ اس کی کلون performance اچھی ہے ہم اس سی 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 پورا پورا سی اور چار کھڑا کر ہوگی کیوں کیونکہ ایک پیڑ سے تو ہزار دو ہزار دس جار سی مل سکتے لیکن آپ کو سی کی جرورت ہوتی ڈیلڑ دو لاکھ پچیس لاکھ اس طرح کی کونٹیٹی میں جرورت ہوتی ہے تو ایک اور چار سے مل سکتا ایک پلانٹس ہی مل سکتا ہے تو اس لئے آپ مہینہ کئی پھر باد میں آکھے سی اور چار اسٹیبلائز کر کام کر ہوگی تو اب اپنا ٹاپک جو آگلا آئے گا سی اور چار اب جب آپ اپنا ایریا دیکھو گے تو وہاں دو چیزیں نکلتی ہیں ایک ہوتا ہے سی دوسرا ہوتا ہے سی اور چار تو کچھ کچھ سی پروڈکشن جو ایریا ہوتا ہے اسے کچھ کچھ لوگ بول دیتے ہیں سی پروڈکشن ریجن ایکچلی پہلے سمجھتے ہیں یہ پروڈکشن ایریا ہے ریجن ہوتا کیا ہے دیکھو آپ کا کیا کرنا ہے جیسے آپ ناوی پلس کسی ایریا کو سیلیکٹ کر لیا تھا تو دیکھو اگر اپنا نارمل طریقے سے جائے تو آپ کیا کروگے اس پیڑ کو وہیں چھوڑوگے اس کے سیڈ کی ٹیسٹنگ کروگے پانچ سال میں آپ کا ریپورٹ آئے گی جو پروڈکشن اور پروینس ٹرائل تھا اس کا جب ٹرائل سیڈ اور یہ پیڑ ایک آدھ نہیں بہت اچھ ہے مطلب آپ کو ایک آدھ نہیں ملا اس کو لیٹی کی آپ کو چالیس پچاس پچاس پیڑ ملا گا تو آپ کیا کر ہو گے پہلے اس ایریا میں جاؤ گے اس ایریا میں جو ادر اسپیسیج کے پلانٹ تھے ان کو ہٹا دو گے مطلب جو سیم ایریا ہے اس میں ادر اسپیسیج کے پلانٹ آپ نے ہٹا دی ہے دوسرا اسی کی جو اسپیسیج ہے اس کے بھی ایسے پیڑ جو تیڑے میڑے ہیں بائی فرکیٹ ہیں مطلب وہ جن کا جینو ٹائپ گھٹیا ہے ان کو بھی آپ انہیں کٹ کر کے باہر نکال دو گے مطلب thinning بول دو cutting بول دو pruning بول دو کچھ بھی بول دو بہت اسے بولتے ہیں negative selection negative مطلب آپ ایکچولی جیسے بولتے ہیں selection مطلب آپ اچھی اچھی چیزوں کو select کرنا negative selection مطلب آپ گھٹیا گھٹیا چیزوں کو select کر رہے ہو تو negative selection کرو گے اس particular location سے اور اس ایریا کے جو majority ادر اسپیسیج کے پلانٹ اور اس کی خود کی اسپیسیج کے جو گھٹیا پلانٹ تھے انہیں سب کو نکال کر کے وہ region کو ایسا بنا دو گے جس میں کیول وہی مطلب جو phenotype کی superior plant تھے وہی لگے رہ جائیں گے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ seed پرپا جی کیا ہے اس کا پرپا جی ہے بیسے تو آپ کوئی plant کو identify بھی کر دیتے اور انہیں سے seed collect کرتے کوئی دکت نہیں لیکن کیا ہوگا seed collection میں کہ پہلا تو اگر وہاں پر یہ plant رہیں گے تو جو inferior quality والے ہیں pollen grain ان کے بھی اس پر آتے رہیں گے مطلب breeding ہو جائے گی تو جو نئے seed آئیں گے off spring آئیں گے وہ گھٹیا quality کے ہوں گے تو اس لئے آپ کے کام کرو گھٹیا والے پیڑی نکال دو تو ان کے بیچ میں جو crossing ہوگی مطلب pollen grain سے وہ ہوگی اچھے اچھے quality والوں کے بیچ میں تو ایک تو یہ benefit ہو جاتا ہے دوسرا اس area میں کہیں باہر کے لمبے دور کے بھی pollen grain نہ آ جائے جو یہاں crossing کر دیں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ایک belt بنا دی جاتی ہے belt مطلب یہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ بلکل clear fling کر دیئے مطلب یہ ہے کہ ایبریج چار پانچ کلومیٹر کا سکوائر کا جو ریڈیاس ہوگی یہ جو belt ہے یہ ایسی belt ہوگی مطلب جس میں اس species کے پلانٹ نہیں چھوڑے جائیں گے ادھر species کھڑی رہا ہے کوئی دکت نہیں لیکن اس species کا کوئی بھی پلانٹ نہیں ہوگا تو اسے ہم بولتے ہیں pollen dilution zone کیوں کیونکہ اگر وہ باہر والے پلانٹوں کے پولین اگر آئے بھی خاص کر wind pollination یا insect میں تو جنرلی پانچ سو میٹر ہزار میٹر تک ہی جا پاتے ہیں تو اگر آپ نے یہاں پر ڈیلھ کلومیٹر کی belt کر دی تو جو پولین ہے وہ کتنا بھی جائیں گے وہ اس کی پلانٹ تک نہیں آ پاتے ہیں مطلب اس میں crossing باہر سے بچ جائے گی ٹھیک ہے یہ ہوئے آپ کا seed production area اب اس کے advantage کیا ہے question دیکھو اس کا بسے advantage بتا دیتا ہوں آپ کو جو production کرنا ہے اس کا seed کا تو آپ نے اگر آج identify کر لیے phenotype کے ٹھیک ہے genotype جب تک چار پانچ سال میں ہو گئے تب تک آپ نے ایک دو سال میں پورے area کو clear کر دیا تو آپ جو hive کم کم genetic نہ سہی phenotype superior تو ملنا ہے seed آپ پروڈکسن اگلے دو تین سال میں اسٹر آٹ ہو جائے گا جبکہ آپ نے پرانے طریقے پر جنیٹ سپیریئر الائٹ مدد پر تو آپ کو بیس سال لگیں گے تو پہلا تو پروڈکسن بہت جلدی ہو جاتا ہے اور ایک ٹائپ سے نیچرل میں ہے پلانٹ نیچرل میں لگے ہوئے تو ان میں پیڑے کاٹے مارکیٹ پر بیچ لیتے ہو تو جو کٹنگ کا کونسٹ ہے وہ بھی نکل آیا تو سب سے سستہ بھی پڑتا ہے وہ ٹائم بہت کم لگتا ہے کیونکہ ایک ڈیڑھ سال میں یہ کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا مددہ ہے اگر پلانٹ سیل مطلب اس کے پھول ہیں وہ ایک ٹائپ سے ایس ٹائپ سے اوپن نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی کروسنگ وہ اپس بہت نہیں آتے تو اس کیس میں تو آپ کو بنانے کی بھی جرورت نہیں ٹھیک ہے اب مددہ یہ ہے کہ یہ ایریا جیسے پہلے تھا ایم آپ اس ٹیبیلائز وہ ہمارا ایسے ایریا کو بنانے کا یہ پہلے ڈسکس کر چکے کیونکہ ہمیں large quantity کے سیٹ کا production کرنا تھا وہ بھی desire character بنو دوسرا مددہ ہوتا ایک سیٹو کنجرویشن ایک سیٹو کا ہم سیٹ ایریا میں نہیں کرتے وہ سیٹ اور چھارڈ میں کرتے یہ ہے ایک سیٹ پڑھنے کا ان سیٹو کنجرویشن میں جو پلانٹ ہے اسے وہ ہی پر پروٹیکٹ کر دیا کیونکہ آپ نے دوسری پلانٹ رہنے نہیں دیئے تو اس کو کمپٹیشن کو چھوڑا ہی نہیں تو وہ نیچرل وہ گروہ کرے آسانی سے تیسرا research and development کا کام بھی آسانی سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے disadvantage دیکھو دیکھو پلانٹ جو ہے وہ کوئی فورس department کے بیچھے بالگا نہیں منی ہوگا تھا اس کی کہا لوکیشن ہوگا بہت ریموٹ میں تو اس کیس میں یہ پلانٹ اکسر لمبے ہوں گے یعنی کی سیٹ جو پروڈکشن ریجن ہوں گے یا تیسرا اس کام میں بہت high skill کی ضرورت اکی اب یہاں پر ان کے question ایک بار دیکھ لیتے ہیں what are seed production area لگا لوگے purpose کیا ہے advantage کیا ہے اور step ہے اس کے involvement stabilize گرنے کے لیے اب آپ دھیان سے دیکھو کہ جو question 2006 2008 میں آیا تھا وہ ہی same question اٹھا 2017 میں ڈال دیا advantage disadvantage پوچھا پرپچ پوچھ لیا اس start کرنے کا اور اس میں کون کون سے step لائی یعنی step کیسے ہوں گے پہلے آپ کسی forest region میں جاؤ گے اور وہاں پر اس area کی دیکھو گے کہ آپ phenotypic superior کون کون س plant ہے ایک بار آپ پھنے phenotypic superior plant کو identify کر لیا تو ان پر کلر سے marking کر دو گے اور remaining جو plant ہوں گے ان کو آپ وہاں سے cut کر دو گے اس کے بعد پھر کیا کروگے ایک بیچ بگل میں پیڑوں کو کٹ 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 مطلب اسی same species جو ادھر پلانٹ ہوں گے ان کو کٹ 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 پولن ڈالیوشن جون بنا ہوگی تو دیکھو یہ جو ریجان ہے اس میں یہ اکیلی یہ بچے گی اور اس کے بھی سپیریر پلانٹ اس کے بھی انفیریر نکال دیں گے اور ادھر اس پیسیج تو آٹائی دیتے ہیں لیکن جو پولن ڈالیوشن جون ہے یہ اس میں اس کی اس پیسیج نہیں ہوگی لیکن ادھر اس پیسیج رہی ایک رائعہ بیلٹ پروٹیکشن کا بھی کام کر دیتی ہو تو یہ کیا ہوگا سیٹ پروڈیکشن اسٹیبلائز کے آپ کو بتا دیا پہلے سیلیکٹ کروگے پھر گھٹنے کرنے لگ ہوگا پھر پولن ڈالیوشن جون بنا دو گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو آپ چل رہا تھا نا پروڈی اور پرووینس ٹرائل وہ بھی کرتے رہو گے سائیڈ میں جیسے وہ اگر کنفرم ہو جاتا چار پانچ سال بات تو جیسے اس نے کنفرم کر دیا تو یہاں پر جو دو چار پلانٹ پچے ہوں گے جو گھٹیا کوالٹی ہوں گے انہیں بھی کاٹ کر دیتے ہیں بس ایسا کر دیا آپ کا پروسیجر ہو گیا سیڈ پروڈکشن ہی کیسے بناتے ہیں اب مددہ آتا اپنا سیڈ اور چار دیکھو ایک تو آپ سے ڈیفنیشن پوچھتے کہ سیڈ اور لگاو تب آپ کے لئے ریکوائر سوٹ نوٹ بغیر کافی کوششن آتے ہیں تو ایک ایک کر دیکھتے ہیں تو سیڈ اور چار پہلے تو یہ دیکھ لو کہ وہ ہے تو آپ نے وہاں پر پڑھا تھا آپ نے پیر سیلیکٹ کیا تھا سیلیکٹ کر کے اس کا ملٹی پلی کیا کیا اور آپ اپنا مدد آ گیا تھا سیڈ اور چار تو وہ یہاں پر آ گیا تو سیڈ اور چار ایسا ایریا ہے جہاں پر آپ نے جو جو جی جی اور پیر پلانٹ جنہ آپ نے سیلیکٹ کیا تھا ان کو یہاں کنٹرول انوارمنٹ میں گرو کر جائے کس لیے جس کہ لارج کونٹٹی میں آپ سیڈ کا پروڈکشن کر سکو لیکن کیول سیڈ کا پروڈکشن کرنی آپ کا ایم نہیں ایک تو ایم ہے سیڈ پروڈکشن لیکن اگر آپ کو بریڈنگ کرنی تو دوسرا بریڈنگ بھی ہو سکتا تو اسی بیس پہ اگر سیڈ اور چار کے ٹائپ آپ دیکھو تو ٹائپ دو ٹائپ سکتے ہیں ایک دیکھو ان کا فنکشن کیا اگر آپ کا سیڈ پروڈکشن ہے تو انہیں بول دیتے ہم پروڈکشن سیڈ اور چار لیکن اگر آپ کا ایم ہے بریڈنگ ہے تو ایسے بول سکتے ہیں سیڈ بریڈنگ اور چار آگے پیچھے سیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ایک پروڈکشن کا کام ہے تو یہ فنکشن کے بیس پہ کر سکتے ہیں دوسرا اگر ہم دیکھ لیں کس ٹائپ کے پلانٹ کو لگایا ہے اس کے بیس پہ تو اگر آپ وہاں سے پلانٹ جو لے کے آئے تھے تو نیچورل سا تو ہم نے بول دیا کلون سیڈ ورچار اگر آپ نے وہاں سے سیڈ لے کے آئے تھے تو سیڈ لے کے آئے تھے انہیں نرسری میں گرو کر کے یہاں پر لگایا تھا تو اسے ہم بول سکتے سیڈ لنگ سیڈ ورچار اور تیسرا ہے ایک سیڈ کم کم ساٹ ستر ورائیٹی کی اکھٹ لے کے آ رہا ہو بہت سی براؤ لیبل پر کرتے ہو تی تب اسے بول سکتے سیڈ لنگ سیڈ ورچار یہ سب سیڈ سی ہوں لیکن آپ نے دو چار ورائیٹی لے کر ساٹ ستر کو لے آتے ایک سی ٹھیک اب تو دیکھو اربوری یا اربوری کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ بریڈنگ اربوری ٹم جو ہے یہاں پر تین ٹارم ہوتا ہیں ایک ہوتا ہے ہر بیریم دوسرا ہوتا ہے اربوریم اور تیسرا ہوتا ہے اور چار ہر بیریم ایسی جگہ ہے جہاں ہر کو رکھا جاتا ہے مطلب جاتا تو انہیں اس کے اندر اگایا جاتا ہے جب بوٹن گر گارڈن ایک ٹائپ سا ہر بیریم کا کام کرتے ہیں انہیں وہاں پر گرو کر 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 کنزر بیشن کیا سکتا ہے دوسرا ہوتا ہے اربوری مطلب جس میں دیکھو ہر بوری مطلب ہر اربوری مطلب تری یہ اسی بوٹن گارڈن کا وہ ایریا ہوگا جہاں پر آپ بڑے بڑے پلانٹ کو لگاتے ہو مطلب ایک سیٹو کس کا کر رہا ہو ہر یعنی کی فلاوری پلانٹ ایس سی گھر پوز کار رہا ہو تو اسے بولتے ہے اربوری تو ایک تو مال یا پر اپنا بولتے سیٹ پروڈکسن کا کام کرتے وہ بھی ہیں لیکن وہ پرائیمری نہیں آئی ان کا پرائیمری ہوتا ہے کہ پلانٹ جو ہے یہ وائلڈ سے لگوا ختم ہونے والے ہیں ان کو بچاؤ تو اس کو پروڈیوز کرتے ہیں اور باپس وائلڈ میں لے کے جاتے جسے وہ اس کی پروڈیوز بڑھ تو یہاں پر انہیں بریڈ اربوریم پوچھا تھا یا اربوریٹم پوچھا تھا مطلعہ وہ ایریا جہاں جو پلانٹ گروہ کر رہے ہو وہ بریڈ پروچ کے لئے اب دوسرا دیکھ لیتے اپن جو سیڈ ورچار تھے اس کے ٹائپ تو یہاں پر جو اپنے دیکھا تھا کلونل سیڈ لنگ اور ایکسنسیب سیڈ لنگ سیڈ ورچار اب انہیں ایک ایک کر دیکھیں گے تو پہلا کیا تھا کلونل سیڈ ورچار اسے آپ نے کس سے لگایا تھا کلون سے کلون کیسے کٹنگ گرافٹنگ بڑڈنگ یہ جو دو تین ٹائپ چار ٹائپ کی آپ پھڑے کٹنگ یعنی یہ جو کلونل ان چار میں کوئی بھی کھڑے کے لے آئیں چلو وہاں سے لے کٹنگ لے کے آجاتے اب کٹنگ کی کرنے کے بعد آپ کٹنگ لگا دیتے ہو جس وہ اربو ریٹ ہے مطلب جو اپنا اور چاڈ ہے اس میں بنا اس بولتے ہیں کلونل سیڈ اور چار ہے اب یہاں پر دو ٹائپ کی مددے ہوتے ہیں ایک مددہ ہوتا ہے کہ آپ کٹنگ لگا گے پھر ان کی پروزنی ٹیسٹ کروگے پروزنی ٹیسٹ کے پار جو گھٹی کوالٹی کی ہوگے انہیں بھگا دوگے مطلب آپ ان کا نیگیٹیو کلنگ کھڑ دوگے ایسا کیوں کر رہے کیونکہ دیکھو اگر آپ نے ان کے پیڑوں کو وہیں پر چھوڑ دیا اور پہلے ان کی ٹیسٹ کی ٹیسٹ کے چار پانچ سال تک نکالنے کے بعد پھر آپ لے کے آگے اور پھر یہ بڑے ہو کر سیڈ پروڈیوز کریں جب تک آپ کی ٹیسٹ کی ریجنٹ آئیں گے تب تک یہ چار چار پانچ سال کے ہو چکے ہوں گے تو اگر جو پھر ہو جائیں گے ٹیسٹ میں بھگا دیں گے لیکن جو پانچ ہو گئے پانچ سال تو اگر وہ سیڈ پروڈیکشن میں دس سال لگاتا ہوگا تو پانچ سال اس نے ابھی نکال دی اپنے ٹیسٹ کے ڈیوریشن والے تو اگر پانچ سال بعد ہی سیڈ پروڈیکشن ملنے لگے تو اس لئے ہمیں پروڈنی ٹیسٹ والا اس ٹائپ سے منٹین کرتے ہیں مطلب یہ کلونل لگاتے ہیں لیکن پواد میں پروڈنی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرا اور چیڈ بھی ہوتا ہے جس کو ہم پروڈنی ٹیسٹ نہیں کرتے یہ کیا کیس یہ ہے کہ مان کے چلو کوئی ایسا پلانٹ ہے جو نیچرل کنڈیشن میں بلکل ختم ہونے والا ہے تو آپ کا پرپج اسے وہاں سے اٹھا کر اور چیڈ میں لگانا کیول ایک پرپج ہے کہ وہ یہاں لگے اس کی پوپولیشن بڑھا کے آپ نیچرل میں اس کا جو ختم ہونے سے بچاؤ گے تو یہاں پروڈنی اس کی گھٹیا نکلے کیا فرق پڑتا آپ کا ایم کیا ہے اس کا کنجربیشن جب آپ کا ایم ہی نہیں ہے پروڈنی پڑتی تو کلون سیڈ اور چاڑ دو ٹائپ کے ہوگا ایک پروڈنی ٹیسٹ اور دوسری پروڈنی ٹیسٹ یعنی کی اور چاڑ بول تو انہیں آپ اربوریٹ امی بول سکتے ہو دوسرا لے چلتے ہیں اسی کے ایک بار ایڈوانٹیج ڈیس ایڈوانٹیج اور دیکھ جو ہے وہ آلیڈی تیس چالیس سال کا پہلے نکال چکا مچور پلانٹ تھا جس سے اپنے یہ کلون لے گیا تو کلون بھلے جینو ٹائپ جو ہے اسے آپ نے بھلے پلانٹ آج ہوگا ہے لیکن اس پلانٹ کا جو جینو ٹائپ چالیس سال گئی ہے تو جیسی آپ پیسے لگا دو گئی اگلے ایک دو سال میں اس میں فلاورنگ آنے شروع ہو جاتی ایون اس ٹارٹنگ میں اس کے فلاورنگ کو تولنے پڑتا ہے اس لئے تولنے پڑتا ہے کہ اگر اس میں فلاورنگ اور فروٹنگ آنے شروع ہو گئی تو جو گروت ہے وہ رک جاتی ہے کی اگلے پانچ سال بادی ہمیں دین لگ گ تو پہلا تو یہ بینی فیڈ ہے دوسرا اگر آپ جو جینو ٹائپ بہلا جو ٹیسٹ کر رہے ہو تو وہ آپ ایک انڈی ویجوال پلانٹ پہ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مدر پلانٹ کا جینو ٹائپ نہیں کیونکہ آپ جس پلانٹ کو پکڑو سیٹ والے میں اس کے پاس مدر فادر دونوں کے جینو ٹائپ تو وہاں انڈیویجوال لیبل پہ پوسی نہیں وہاں پہ جو پوسی بل ہوتا وہ فیملی لیبل پہ ہوتی فیملی مطلعہ مدر فادر اور یہ پروز جنی جو کریکٹر دیکھا بار ایکسپریس ہوتا یہ کیسے اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے مدر پلانٹ ہے اس کی ہائٹ بہت اچھی تھی تو اس کے جتنے بھی کلون ہوگے ان کی سب کی سب ہائٹ اچھی ہی ہوگی تو اس کا جو جینو ٹائپ ہے اس کی کتنی بھی جنریشن بنا مطلب مدر پلانٹ جو آؤٹ سٹینڈنگ جینو ٹائپ یعنی جو بھی کیریکٹر ہے وہ ہر بار ایکس پریس ہوگا لیکن سیڈ والے میں کیا ہوگا اس میں تو بریڈنگ ہوگی نا دو کے جینو ٹائپ آئے گا جیسی آپ پروجنی تھی جب اس کی آپ بریڈنگ کروگے تو اس پروجنی کا تو 50% ہی جینو ٹائپ جائے گا 50% تو دوسرے کا ہے تو جو بھی بی چانس کومبینی سن بنا تھا مدر فادر سے جو پرو جنی تھی ایک ہی بار آئے گا اگلی جن ریشن تک آتے آتے وہ بگڑ جاتا ٹھیک ہے لیکن کلونل کے ڈس اڈوانٹیج بھی ہے پہلا ہوتا ہے نیرو جن بی کیونکہ جو بی مدر کے پاس ہے وہ بی 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 ہو جاتا ہے اگلی جن ریشن پر چاہیے ہزار جن ریشن چلی جا اس کے پاس جن رہے گا لیکن جو سیڈ والے ہوتے جو بریڈنگ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا پہلی جن ریشن پہلی جن ریشن میں دو لوگوں کا جن ریشن پہلی جن ریشن ہے اس کے پاس کسی اور کے ساتھ بریڈنگ کرے گا تو جو آئے گا اس کے پاس کس کا ہوا نیٹ گین لیکن چار جن ریشن کا تو وہ ایک پوری پوری ٹری لے کے چالتا اور اس میں جن ایس بہت جدہ براؤ ہوتا ٹھیک ہے اب اس میں کچھ چیزیں ہیں یہ جو آئی فیس والے دے رہے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن یہ والی جو پوائنٹ ہے یہ جو راجستان ہے یا ادھر جو دے رہا ایم سی کیو ٹائپ کے یا جو دینے والے وہ پڑھ لینے س دوسرا ہے سی ڈلنگ سی اور چار مطلب جب اور چار ہے جو آپ نے سی سے لگایا تو وہ سی ڈلنگ سی ڈلنگ کا مطلب کیا ہوتا آپ نے پڑھا ہوگا سلیوی کلچر میں پلانٹ ہوتا ہے پھر ریکویٹ ہوتا پھر سی لگ ہوتی ہے اس کی گروت پھیج سٹارٹ کی سی لگایا پھر ریکویٹ ہوتی ہے وہ فیبلی تک پھر اس سے لے ایک میٹر ہائیڈ تک کی کو ہم بولتے ہیں سی ڈلنگ تو ایک چلی آپ نرساری میں آتے ہو نرساری سے لے کر یہاں اور چرڈ میں آرہا ہوتا تو اس لئے آپ نے سی ڈلنگ سے لگایا اس لئے اس لئے اس بول دیتے ہیں سی ڈلنگ سی ڈلنگ سی ڈلنگ اب اس کی کی جب آپ یہ لگا رہا ہوتے تو آپ جنیٹک اور فینو ٹیپک سپیر کری لے کے آتے ہو براؤ جنیٹک بیس ہوگا اور چڑھ کے ڈیس اڈوانٹیج کے براؤ براؤ اور اس کے ڈیس اڈوانٹیج بس ختم کیونکہ اس میں جیسے آؤٹ سٹینڈنگ جنو ٹائپ جو بھی بنے گا وہ کیول ایک ہی بار آتا ہے اس کے پھر بگر جاتا ہے مطلب مطلب میں نے بولا کم سکم آپ سیڈ اور چڑھ بنا رہے وہ کم سے کم ساٹ ستر جو پیرنٹ ہیں ساٹ ستر لوگوں کا کلیکٹ کر گھٹا بنانے پہ تو بہت extensive بہت براؤ لیویل پہ بنا رہے سیڈ لنگ سیڈ اور چڑھ اس لئے اسے بولتے سیڈ لنگ سیڈ اور چڑھ ٹھیک نیچر میں گئے وہاں سے پلانٹ کو آپ نے کلیکٹ کیا اور اس سے آ کر آپ نے یہاں پر لگا دیا اور چڑھ اب ادھر آپ ٹرائل بغیرہ کرتے رہے تو یہ پلانٹ یہاں گروت کرتے رہیں اور جیسی چار پانچ سال بات آپ ٹرائل کا ریجلٹ آتا ہے تو آپ یہاں کو یہاں اگنے جائیں اس ٹائپ سے آپ کی جو پروزنی بنے گی مطلب جو پیڑ وہاں پر بن جائیں گے آج کے دس سال بعد جو ہاں اور چار کھڑا ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں فرسٹ جنریشن اور چار ہے ٹھیک اب فرسٹ جنریشن اپنی چل رہی ہے لیکن ہوگا مارکیٹ کی ریکوارمنٹ چینج ہوگی کچھ نئی نئی ویرائیٹی آ جائیں گے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور چار ہے پرانی ویرائیٹی والا ہی ہے اس میں جو نئی ویرائیٹی آ گئی ہیں ٹھیک کی انہیں بھی اپنی اور چار میں لے کے آ جاؤ جس اچھے یا جیدہ امپروف فرائیٹی جو پلانٹ تھے انہیں لگا جوں گا ایسا کیوں کر رہا ہوں اس کے دو ایک تو نئے والے بھی ہاں جائیں گے تو نئے ٹائپ کی سیڈ بھی پروڈیوز ہوں گے دوسرا یہ نئے والے کا جی نئی ٹائپ ہے یہ کروسنگ کرے پرانے والے ہیں تو جو سیڈ ملیں گے وہ جیدہ بیٹر ملیں گے تو ایسا اور چاڑ جہاں کچھ پلانٹ پرانے ہیں اور کچھ آپ کے نئی جنری والے ہیں جنہیں آپ نے بعد میں لگایا تو اس ٹائپ کا اور چاڑڑ کیا ہوگی آپ کا 1.5 جنری اور چاڑڑ بعد میں معلوم پڑھا کہ آپ نے کم کیا اور ایڈوانس پلانٹر آگئے مارکٹ میں انہیں اپنے اور چاڑ میں لگا دیتے ہو اور پرانے والے جو فرس جنری سافی کر دی تو وہ کیا ہوگیا سکنڈ جنری سن تو اس ٹائپ سے اور چاڑ کی آپ کی جنری سن جال چلتے آپ چلتے اپنے سیڈ اور چاڑ مینیجمنٹ پہ آپ چپٹر ہے دھار آپ سیڈ اور چاڑ دیکھ چکے ہو کیا ہوتا ہے سیڈ پروڈکشن ایریا دیکھ چکے ہو اب مددہ ہوتا ہے کہ کوئی سیڈ اور چاڑ کو آپ مینیج کیسے کرو گے اس کو ہم سمجھ سمجھ کیا ہوتا جو ٹیپیکل پارٹ ہے وہ تھوڑا کنفیوزن زیادہ کرتا یہ اتنی کنفیوزن والے نہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہے کہ سیڈ اور چاڑ کے لوکیشن سے ریلیٹر ایسو ہے پھر دیکھیں گے اس کی سائیڈ فیکٹر کیا کیا پھر اس کی ڈیزائن اور سائز کی ایسو آئے پولن ڈیزائن جو اس پہ کوششن آ چکا تھا پھر سیڈ اور چاڑ ریکوارڈ کا مددہ آتا اور پہلے دیکھتے ہیں لوکیشن کہ ایک سیڈ اور چاڑ کہاں پر بنانا چاہیے کیسے بنانا چاہیے تو لوکیشن سے ریلیٹیٹ پہلا تو یہ ہے کہ دیکھو سیڈ اور چاڑ آپ کہیں بھی بنا لیکن آپ کا جو من روڈ ہے اس سے کنیکٹیویٹی صحیح ہو ایسا نہیں کہ سیڈ اور چاڑ میں پہنچا نہ جا سکتے ہیں دوسرا اس کی جو پولن ڈیلیویشن جون یعنی آئیسولیشن جون وہ جنرل ہم 300 سے 500 میٹر رکھتے ہیں اس سے بڑی بھی چل سکتی اگر وہ wind pollinated یا insect pollinated ہے کیونکہ insect ڈیڈڈڈ کلومیٹر تک لے کے چلے جاتے ہیں پولین تو ہم وہ بھی دھیان رکھیں گے تیسرا یہ بھی بلانٹ کے تو کوئی مدہ ہی نہیں آپ اس فیسیج تو بہت اچھی ترہ والی جو بہت اچھی فینو ٹائپ لیکن مدہ وہی ہے کہ آپ جہاں پر ہی اور چاڑ لگا رہے ہو ایک تو روڈ سے کنیکٹیوٹی ہو ایری گیرہ ٹائپ کی چیز ہو پروٹیکشن کرنا اس کا آسان ہو منجمنٹ کرنا آسان ہو اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بینڈ انسیک ان کا اٹیک زیادہ نہ ہو اس کے ساتھ ایک کام اور کر مطلب سوائل جو آپ کے چار فیکٹر ہیں ان کو دیکھ لوگے اس کے ساتھ ایک کام اور کر ہوگے مان کہ چلو آپ پانچ ہیکٹر کا یا پچیس ہیکٹر کا سیڑ ہر چار کھڑا کرنا تو اگر کھڑی کھڑی کیونکہ اگر کبھی بائی چانس فائر لگے تو پورا ایک ہی بار میں نکل گیا تو آپ کیا کر دو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیو جیسے ایک یہاں کر دیا دوسرا یہاں کر دیا دوسرا یہاں کر دیا تو آپ نے ایسے پانچ پانچ ہیکٹر کا کر پانچ جگہ کر دیا تو اگر ایک جگہ فائر لگ گئی کوئی بات نہیں چھ جگہ کا تو کام چلتا رہے دوسرا مددہ تا کلائمیٹ سے ریلیٹڈ وہ کہاں کیوں مددہ ہے آپ کی جو اسپیسیز ہے اس کو ایک اسپیسپی کلائمیٹ کی ریکوائر منٹ ہے تو یہ سیڈ اور چارٹ کے جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ایسو ہے یہ کہیں نہ کہیں ہاں مینٹین ہونا چاہیے درواز وہ بیٹر پرفرم نہیں کر پائے گا کیسے سوائل کیسی چاہیے ٹوپوگرافی کلائمیٹ ایڈیفک یہ چار فیکٹر تھے ان پر چلے گا اب مددہ آتا ہے سیڈ اور چڑڈ کا سائز کتنا ہونا چاہیے تو دیکھو سائز کے لیے بہت سارے فیکٹر ہوتے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ایکچول میں ڈیمانڈ کتنی ہے دیمانڈ کی اکورڈنگ لگا ہوگی دوسرا مددہ دیجائن کا دیکھو دیجائن مطلب آپ پیڑوں کو کس پیٹر میں لگا رہے ایک تو مددہ ہوتا ہے کہ آپ پیڑوں کو پیور لگا دیا مطلب پورے پورے ایک ایریا میں ایک ہی سپیسیج ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پیور مکس کراپ کے اپنی ایڈوانٹیج ہے جیسے مکس سپیسیج ہیں تو اگر گرین والی بیچ میں کھڑی ہے تو فائر جیسی کنڈیجن میں کوئی دکھر نہیں آتی کہ گرین سپیسیج کہ فائر جیسی 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 کو روک لیتی تو اس ٹائپ میں آپ ایک کام کر سکتے چکر بورڈ میں کر سکتے مطلب جہاں بلینک بلینک جو فائر دکھ رہا وہاں پر کوئی دوسری سپیسیج ہے اور جو آپ چکر بورڈ وہاں پر آپ لگانا چاہتے بورڈ یا ایک کام کر سکتے رین بھی کوئی بھی کسی کو لگا دو تو اس ٹائپ سے بھی کر سکتے تو یہ رہی ڈیجائل دونے جگہ مینٹین کرتے اب مان کے چلو یہ پولین ہے وہ ہوا سے اڑھ کے آتے ہوا چلی چلی تو یہ تین سو سے پانچ میٹر کے سمتھے ایوریج ڈیسٹنس رکھا جاتا بینٹ جیسی اڑھیں تین سو تین سو سے پانچ میٹر تک آتی آتی پولین نیچے کونی فر سب سے کونی فر پوری پوری بینٹ پولین ایٹ ہوتے ہیں مددہ آتا ہے سیڑ اورچارڈ ریکارڈ کیا ہوتا دیکھو جب بھی آپ سیڑ اورچارڈ بناتے ہو تو اورچارڈ ایک بار بنایا تو 10-15 سال باد سو پروڈکشن ہوگا اس کے بعد پروڈکشن کے باد اورچارڈ تو اگلے 500 سال تک رہے گا تو آپ کے پاس ایسا ایک ریکارڈ ہونا چاہیے جس سے آپ کو یہ پتا ہو کہ سیڑ اورچارڈ کہا کب لگا ہے اس کی جو مدر پلان تھے وہ کہا سے آئے ہے اس کا جینو ٹائپ کیا ہے کس ٹائپ کی ہم نے ٹیسٹ کی تھی اس کے ٹیسٹ کی کی ریجلٹ آئے تھے اس پہ کون کون سے ٹیسٹ ہم نے کر لیا ہے اور اب یہ پوری ریکارڈ ہوتے ہیں یہ کیوں کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈی اف اور آپ کسی سی ڈ اور چار پہ گئے تو اس کے وہ ریپورٹ فائل اٹھاؤ گے اور آپ کو پورے ڈیٹیل معلوم پڑ جائے گا نہیں تو دو لوگ رکھنے پڑھیں گے وہ ڈیٹیل بتانے کے لیے اور اگر کسی کا ٹرانس پر بتانے والا کوئی بچ تھا نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اس میں information دنیا بارکی ہوگی آپ سے دیکھ لوگ اور اس میں جو پرٹیکل اسپی سی اس کی فینولوجی کل سی کل چر کر اگر بہو ڈیٹیل ہوگی اس میں اب آپ دیکھتے ہیں یا اسٹارٹنگ سے لے کر کی پورٹ اپنے کبھر ہو چکی اب بچتا ہے management اب management کو اگر دیکھ ہیں تو depend وہی ہے کہ آپ نے یہ اورچارڈ لگایا کس کے لیے اگر سی پروڈکشن کے لیے لگایا ہے تو آپ اس میں سلیوی کلچر تک ہی دھیان دوگے مطلب کیا کروگے جیسی پیل لگا دی ہے اورچارڈ گرو کرنا شروع ہوا تو آپ کو ویڈنگ کلیننگ تھننگ یہ سب کرنا پڑے گا ان کی اچھی پروگریس ہو اس لیے آپ پانی بھی دوگے ارگیشن کروگے فیٹلائزر بھی دے دوگے اور پرون گر کرتے رہو جیسے ان کی گروت صحیح ہو یہ سلیوی کلچر والا تو آپ کبھل اتنی تک منیج کروگے لیکن اگر آپ کا پت پچ وہاں ان کے ٹری کے بیچ میں بریڈنگ کرنا ہے بریڈنگ کے اس میں آپ کو اور بھی چیزوں پہ تھوڑا دھیان دینا پڑتا ہے جیسے کہ پولن آئیسولیشن یہ تو سٹارٹنگ بنانی پڑتی ہے لیکن بریڈنگ کے ٹائم پہ جو امیسکولیشن جو ہائیبریڈائیزن والے جو ٹیکنک ہے انہیں بھی اپلائی کریں ٹھیک پھر اپنا میریجمنٹ سر ایسولیشن پڑھ لیں گے کوئی ایسا نہیں ہے اب اپنا مددہ آتا ہے اس میں ہائیبریڈائیزن اسے اپنے پہلے ایک بار دیکھ چکے تھے کہاں پر یہاں کہ ایکشوٹک تری انٹروڈکسن دیکھ لیا تھا سیلیکشن دیکھ لیا تھا ہائیبریڈائیزن کی تو اسے پھر سے دیکھ پہلے تو اپنا ہائیبریڈائیزن کو دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے تو جیسے بولا کہ ٹری بریڈنگ کیا ہوا اس پیوڑ کو اس کے ساتھ کروس کرا دیا اور جو نئی آف سپرنگ آئی اس میں دونوں کا جینو ٹائپ ہوگا تو اس میں 50% اس کا آئے گا اور 50% اس کا آئے گا اگر ایک جمپل کبھی لکھنا ہو تو آپ اسے لکھ سکتے ہو کہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ایک 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 ریجن کیل راجستان تو یہ دیجارٹک پلانٹ دیجارٹک ریجن کی ایک لکھ دوسری دوسری تیر جو بولتے ہیں فری فور ٹھیک ہے تو یہ ایک ٹائپ سے ٹری بریڈن کا ایک اگزامپل ہو گیا اب جب آپ ٹری بریڈ کراتے ہو تو اس کے جیسے وہاں پر بولا تھا نا ہائیبر ڈائیزیسن اس کے کچھ ایڈوانٹیج وہاں پر بھی پڑھ دیتے یہاں ایڈوانٹیج کی پوری پوری ایک لیسٹ لگ رکھی ہے کہ اس کے کیا کیا ایڈوانٹیج ہوتے ہیں یہ پہلے سے کوششن آ چکے ہیں اس کے ایڈوانٹیج پہلا بولا جائے تو آپ بریڈن کرنا کیوں چاہتے ہو مطلب ٹری کی سمجھیاں کیا پہلا سمجھیاں تھا روٹیسن ہیڈوانٹیج دوسرا کو یہ جو ہے پلانٹ ان کے بیچ میں جب تم ہائیبریڈ آئیجیسن کرتے ہو تو جو ہائیبریڈ بنتا ہے پرو جنی وہ ان دونوں سے دونوں سے ہی جدہ اچھا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس اس کا بھی جیونو ٹائپ ہے اس لیے جو ہائیبریڈ بنا وہ اپنے مدر فادر سے جدہ پیٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس دو کا ہے اس لئے بولتے سے ہائیبریڈ بگر تو یہاں پر کیا ہوگا آپ کو یہ جو ابھی جنریشن تھی اسے بولتے ہیں ایف بان یہ والی کو اب اگر ایک سائیڈ میں ایک اور پلانٹ لگا ہوگا جس دو پیرین انٹیلا ہوں گے اب ان دون ایف بان کے بیچ میں کروسنگ کرا دیں گے اس کا ایف بان اور اس کا ایف بان جو نئی جنریشن آئی گی اسے بولیں گے اپن ایف سیکنڈ جنریشن تو اس تائب سے جو سیکنڈ جنریشن ہوگی اس کے پاس اس کے بھی کریکٹر ہے اور اس کے مدر پلانٹ کے بھی ہے اور مدر پلانٹ کے پاس اپنے دو مدر مدر فادر کے اور اس کے جو ہے اس کے پاس اس تائب سے جو نئی جنریشن آئی ایف اس کے پاس چار لوگ کے جنو ٹائپ بڑھتا جاتا ہے مطلب ان کے بیچ ہٹرو جنریشن بڑھتی جاتی ہے دوسرا جب آپ اچھے جن لے کر آگے تو اس کے حساب سے ہوئی ہے جیدہ بیٹر جینا مطلب جیدہ کلای میٹک بنا نا ہے جنی ایمپرویمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی چیز ہے ان کا کرنا ہے جیس ٹائپ کے آپ کے ریکوائر میں ہو ایس جیل لے کر آگے اور اپنی حساب سے اس پیسیج بنا سکتے ہو تو اپنے ہیبریڈائیشن کی ایڈوانٹیج ہوتے ہے ڈیس ایڈوانٹیج یعنی کی ہیبریڈائیشن کی تو پہلا تو وہ ہی ہے ڈیس ایڈوانٹیج نکلا ہو ہے ایڈوانٹیج ٹری کیا کرو اسٹے کھولڈر کرو پیسیج 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 کی ایڈوانٹیج کسی کی کنٹرول کرو یہ اپنا ہیڈا تیسرا ہیٹرو جائگا ہی نیچ ہر جنریشن اپنے پرانی جنریشن سے ہوتی مطلب اس کی پاس دو کی جین ہیٹرو جائگا پھر اس کے بعد فلوفرنگ جو ہوتی وہ تھوڑی لیٹ نہیں ہوتا ہمیں اور پھر ایک وہی ہے کہ سائز جو فلاورنگ پلانٹ ہے وہ بڑا ہوتا تو ان پر جو بریڈنگ ایکسپریمنٹ ہے وہ کننے کے لئے پیڑے کے اوپر جانا پڑتا ہے اور اتنے پر جانا ہے ان کی کینوپی پہنچنا وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان سب کا ایک حصہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بریڈنگ سا ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم بریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے فلاور کو کور کرتے ہیں کیونکہ آپ نے جو فلاور اس پر پولنگرینڈ ڈال کر کے آپ اسے کور نہیں کرو گے تو پتہ پڑا کہ آپ کے پولنگ جو آپ نے ڈالا تھا وہ تو فٹلائز نہیں کیا کوئی دوسرا پولنگرینڈ آکے کر کے چلا گیا تو آپ اس کو کور کر دیتے ہو پولیتھن بیک سے تو کئی بار کیا ہوتا کہ جن کے پاس سکل نہیں ہوتی ہے وہ پولیتھن بیک کو اتنا ٹائٹ کر دیتے کہ پھر ہوا بھی بند ہو جاتا ہے ہوا بند ہو گئی تو وہ ڈیسی کے سر میں مر جاتا ہے تو یہ سب اپنے اپنے ایسویں ہو کے آہے چلتے ہیں اب مددہ آتا ہے ہائیبری ڈائیجیسن کے ٹائپ تو ہائیبری ڈائیجیسن ہے تین ٹائپ کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انٹر اسپیسیز مطلب ٹیک کی دو اسپیسیز ہیں ایک تمیلناڑو کی ہے مطلب وہ کیرل والی ہے ایک مہراشتہ کی ہے تو آپ یہ دو اسپیسیز کے بیچ میں بریڈنگ کر رہا ہو اسے بولتے ہیں انٹر اسپیسیز ٹیک ہے constitutional تینک کی بیرائیٹی دونوں کی دونوں اسپیسیز ہیں مہراشتہ کی ہیں ڈونوں ایک ہی لیچن کی ہیں اور انہی کے بیچ میں آپ کرنے پہ hollow تو اسے بولتے ہیں انٹر اسپیسیز ایک ہی اسپیسیز میں کیا تینک کی دو اسپیسیز کے بیچ میں ایک ہوتا انٹر جینرک جینرک مطلب جھنری رہا تو جب آپ دو جینس کے بیچ میں کرا رہے ہو ایک ٹیک ہے دوسرا آپ نے مانگروبز لے لیا ٹیک اور مانگروبز کے بیچ میں کرا رہنے پتھولے ہو تو وہ ہوا انٹر جینرک آپ ایسا کیوں کرا رہے ہو کیونکہ آپ کو ٹیک میں سالٹ سیلنڈی والے کریکٹر جائیتے اس کے بعد آتا ہے کہ ہیبریڈائیسن کرتے کیسے ہو تو سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں پلانٹ پکڑتے ہیں پلانٹ کا فلاور لیا تو ایک تو ہم اس پہ لگا دیتے ہیں لیبل جس سے ہمیں یہ پتہ رہا ہے کہ جس پہ ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ یہ والا فلاور ہے پھر ہم اس فلاور کو تھوڑا اوپن کریں گے اور اس میں جو میل بالی پارٹ ہوں گے یعنی جو انتر وغیرہ ہوں گے جو پولن گرین کو پروڈیوچ کریں گے انہیں نکال دیں گے اس پروسیس کو بولتے ہیں امیسکولیسن اس کے بعد پھر جو اپنی سائیڈ سے جو اپن پولن گرین لے کے آئے ہوتے ہیں پوکٹ میں ان کو اس کے فیمل والا جو اسٹیگما ہوتا ہے اس پر لگا دیں گے اس ٹائپ سے ہم اس کو فٹلائز کر دیں گے اب فٹلائز کرنے کے بعد آپ فلاور بند کر دوں گے اب آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ نے تو فٹلائز کر دیں گے کوئی دوسرا پولن نہ آ جائے تو اب آپ کا جو فیمل فلاور تھا اس کو ایک پولیسن سے ریپ کر دوں گے اسے بولتا ہے بیگنگ بیگ کر دینا بیگ کر دیا اور بس نکل لیتے ہو وہاں سے کچھ دنوں میں کیا ہوگا جب فلاور کے وہ پانچھے دن بعد جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آرام سے بیگ نکال دیتے ہو وہ کوئی رہے نہ رہے کوئی دکھت نہیں ہے پھر کیا ہوگا وہ ایک ٹائم کے بعد وہ سیڈ پروڈیوچ کرے گا سیڈ پروڈیوچ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کا ہر ویسٹ کر لو گے اور آپ کا بریڈنگ کا کام ہو گے نوٹس میں یہاں پر کچھ ایسی بھی کنٹینٹ ملیں گے جو سائیڈ میں لے گیا پٹ ان کا پرپس ہے جو آئی فیس دے رہا ہے ان کے لیے نہیں ہے لیکن جو راجس تھان دینے والے ہیں یا حضر کوئی اگزام دینے والے ہیں وہ اسے پڑھ لیا ہے یہ ان کے کام کا لیکن آئی فیس والوں کے یہ کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں لاسٹ میں کچھ کوششن دیکھ لیتے ہیں write in brief on advanced generation tree improvement ان کوششن ہیں سیمپل ہیں کیونکہ اپنے نے پہلے سے تھوڑا بہت discuss کر چکے ہیں جیسے پہلی کوششن کو پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں write in brief advanced generation tree improvement مطلب tree improvement میں آپ advanced generation لے کے آ رہے ہیں یا اس میں کیا advanced generation چل رہی ہیں تو دیکھو پہلے کہ جو tree improvement والے کام تھے وہ جنرلی ایک ہی اسپیسیج کے مطلب ایک ہی پلانٹ کی ہے ایک ہی جو ہے جیسے ٹیک ہے اس کی دو اسپیسیج ہیں ان کے بیچ میں بریڈنگ کرواتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ جو اپنا tissue culture ہے یا plant breeding اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی تو اسی ٹائم پہ تھا جنیٹک لیبل کا اتنا زیادہ research نہیں تھا دھیرے دھیرے بائیو ٹیکنولوجی اور tissue culture جنیٹک لیبل پہ پہنچ گیا ہے تو اب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اب ایسا نہیں کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی character چاہیے تو اسی character جس مطلب ٹیک ہے اب ٹیک میں اگر کوئی climatic مطلب co2 کو ڈبل ایبزورب کرنے والا character چاہیے تو ہم پہلے ایسی اسپیسیج ڈھونی پڑتی تھی جہاں پر اسی ٹیک کا ہو اور وہ co2 کو جو کنجپس آنا وہ ڈبل ہو اب ہم ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم کیا کر لیتے ہیں سارے جہاں میں کوئی بھی ایسا پیڑے مل جائے جو co2 کا ڈبل کنجپسن کرتا ہوں ہم اس پلانٹ سے اس کا وہ particular genotype اٹھا کے یہ پیڑوں میں لیا دیتے ہیں اس میں چپکا دیا تو یہ character اپنا اس کا ہو گیا تو اب یہ ہونے لگا مطلب کیا کہ آپ ڈیفرینٹ جینس ایون ڈیفرینٹ پورا پورا پلانٹ ہی الگ ہے وہ جینس اسپیسیج دونوں ہی الگ ہیں اس کی تو آپ کافی فیملی لیبل پہ آپ کافی پروڑڑی لیبل پہ آپ آپ فیملی چینج کرنے لگی ہو آپ دوسری فیملی سے پلانٹ لے کے آ رہے ہو تو ان کی بھی بیچ میں بھی آپ بریڈنگ کرنا پوسیبل ہوگا ٹھیک ہے دوسرا list the different component of phenotypic variation اس کو پہلے کر چکے ہیں کہ phenotypic variation اس کے کیا کیا component یعنی کہ phenotypic اگر آپ نے میندل کی جنیٹکس پڑی ہوگی تو اس میں ساتھ ٹائپ کے character پڑھتے ہیں جیسے لیف کا سائز ہے لیف کا کلر ہے پلانٹ کی ہائٹ کا character ہے لمبی ہو سکتی چھوٹی ہو سکتی میڈیم ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی چھوٹی بھی ہو سکتی مطلب یہ کی اس پیسیج میں یہ الگ الگ character مل سکتے ہیں یہ variation والی بات ہے اور یہ variation کا tree breeder کے لیے کیا importance ہے وہی بات ہے پہلے کے وقت بریڈر اسی variation کو use کرتے تھے جس سے میں نے بولا کہ ایک ٹیک ہے جو ساؤتھ میں وہ resistant ہے کسی کا ڈیسیج ہے نورتھ والا نہیں ہے تو ایک کام کرو دونوں کی بریڈنگ کروا دو تو جو نئے آف سپرنگ آئے گی نورتھ والے میں production اچھا تھا ساؤتھ والے میں ریجسٹنس سے جو نئے سپیسیج آئے گی ہو وہ ریجسٹنس بھی ہوگی اور production بھی اچھا ہوگا تو یہ variation کو use کرتے تھے اب مددہ ہوتا ہے region of wide spirit use of exotic تو exotic کو کیوں کرتے ہیں یہ پچھلے لیکچر کے starting میں ہی دیکھ چکے تھے لیکن یہاں کیبل میں نے اس لئے ڈالا کہ آپ یہ سوچو کہ ایکچول میں پہلے ہم exotic plants کو لے کے آتے تھے لیکن جب سے یہ biotech اور tree breeding آئی ہے advanced phase میں کیونکہ پہلے ہمیں exotic کو یہاں لے کے آتے تھے پھر 10-15 سال اسے control environment میں progress کرنا ہوتا growth کرنا ہوتا تھا پھر اس پہ دنیا بھر کے ٹیسٹ لیتے تھے کہ یہ اپنے پلانٹ کو کوئی loss نہیں پہنچائے گا یا environment کو تو loss نہیں پہنچائے گا پھر وہ پلانٹ کو بھی یہاں کے حساب سے ایڈیچسٹ ہونے میں ٹائم لگتا تھا اور تام کہیں ہم اسے ریلیج کر پاتے تھے اب ہم ایسا نہیں کرتے ہیں اب کیا کرتے ہیں ایک جوٹ پلانٹ ایک جوٹک ایک پلانٹ لے کے آئیں اس کا جینو ٹائپ نکالا جو کریکٹر ہمیں چاہیے تھا وہ کریکٹر کا جینو ٹائپ لیا اور ٹیک میں لگا دیا اپنا پلانٹ تھیار تو آج کل یہ بھی چل دا ہے How can magnitude and type of variation be manipulated بطلب کس level پہ کس حد تک اور کس پرکار سے ہم اس ٹائپ کا جو جینو ٹیک جو variation ہیں ان کو manipulate کر سکتے ہیں اب اس کو کیا بتاؤں سماج میں نہیں آ رہا چلو اسے ایک بار ٹرائے کرنا نہیں ہوگا تو پھر تب تک میں کچھ دیکھ کر کے آنسا بتاتا ہوں اس کا یہاں پر یہ اپنا لیکچر کپلیٹ ہو جاتا ہے